اسلام علیکم فرینڈز میرا نحام ہے محمد مزمل ساجد اور میں آپ کو آج گلوب بنانا سکھاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بہت پسند کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا گلوب بنانے کے لیے ہم دو گنونس کے استعمال کریں گے تاکہ اس کا سٹرکچر مضبوط ہو جائے اس کے بعد اندرونی بلون میں ہوا بھریں اس وقت تک ہوا بھریں جب تک جب تک بلون مناسب سائس کا نہ ہو جائے اس کے بعد بلون کو گرہ لگا دیں اس کے بعد کاغذ کی ٹکڑوں پر وائٹ گلو لگائیں اور گبارے پر چپکاتے جائیں یاد رہے اس عمل کے دوران کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کا استعمال کریں میں نے کاغذ کو چپکانے کے لیے مارکووچ گلو کا استعمال کیا ہے جو کہ لکڑیوں کو جوننے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے گبارے کی گیرہ کے ارد گیرد کاغذ چپکائیں آہستہ آہستہ گبارے کے تمام حصوں پر کاغذ لگائیں کاغذ پر وائٹ گلو یکسا طور پر پھیلائیں اور بہت زیادہ گلو کے استعمال سے بچیں تاکہ گلو جلدی خوش کھو سکے اس کے بعد گلو کو اچھی طرح چیک کریں کہ گلو یکسا طور پر ہر جگہ لگ چکی ہے اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد گبارے کی گیرہ پر دھاگہ باندھیں اور اسے تمام گلو پر لپیٹنا شروع کر دیں اس کے لیے آپ کوئی سبھی دھاگہ استعمال کر سکتے ہیں دھاگے کو آہستہ آہستہ تمام گلو پر لپیٹ دیں گبارے کی ساکت کو مکمل طور پر گول رکھنے کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں دھاگے کو کھینچ کر لپیٹیں خاص طور پر گبارے کی گیرہ کے پاس دھاگے کو اچھی طرح لپیٹیں اس کے بعد دھاگے کو گبارے کی گیرہ سے باندھیں اور دھاگے کے جال پر ہر طرف وائٹ گلو کا لیپ کر دیں تاکہ دھاگے کا جال مضبوط ہو جائے اس کے بعد گلو پر وائٹ گلو اور کاغس کی ایک اور ستا لگائیں اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد گلو کو چیک کریں کہ ہر جگہ وائٹ گلو یکسہ طور پر لگ گئی ہیں اگر کوئی جگہ خوشک ہو تو اس پر وائٹ گلو کا لیپ کر دیں گلو کو مکمل طور پر خوشک ہونے کے لیے کم از کم چھے گھنٹے کا وقت درکار ہے لوپ کو جلد خوشک کرنے کے لیے آپ لو ہیٹ فین کا استعمال کر سکتے ہیں گلو کو ہینگ کرنے کے لیے میں نے ایک تار کو بل دیکھ کے سکت کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہتوڑی کی مدد سے تار کو بلکل سیدھا کر لیا ہے اور ایک میگنٹ کو گلو کے اوپر چپکا دیا ہے گلو کو رنگ کرنے کے لیے میں نے اسے دھاگے کی مدد سے لٹکا دیا ہے تاکہ اس پر بہ آسانی رنگ کیا جا سکے گلو پر پانی ظاہر کرنے کے لیے میں نے لائٹ بلیو کلر کا بیس کوٹ کیا ہے اور اس کے بعد ڈرائی لینڈ کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے گرین کلر کا استعمال کیا ہے سمپل پوچر کلر کی مددار کو بڑھانے کے لیے میں نے اسے وائٹ گلو میں مکس کر دیا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کلر کی مقدر کم استعمال ہوگی اور دوسرا یہ کہ کلر خوشک ہو کر گلو کی مدد سے گلو کے ساتھ اچھی طرح چپک جائیں گے اس کے بعد گلو کو خوشک ہونے کے لیے چھے گھنٹے کا وقت دیں اور جلد خوشک کرنے کے لیے بغیر ہیٹ کے فین کا استعمال کریں ہیٹ پین کا استعمال کرنے سے گلو پگل بھی سکتی ہے گلو خوشک ہونے کے بعد گبارے کی گیرہ کو کار دیں اور اسے سٹینڈ پر لگا دیں اس دوران خیال رکھیں کہ تار کا سرہ میکنٹ کے ساتھ ٹیچ ہو جائے اگر ایسا نہ ہوا تو گلو سہی طور پر نہیں گھومے گا لیجیے گلو بند کر تیار ہو گیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ٹھیکے آخر SegPS ٹھیک کچھے آخر jugar کرنے سےftر تحادیم گیا ہے ٹھیک کچھے آخر ین